اسلام علیکم ویلکم ٹو کلاسک کچن آج میرے کچن میں بہت ہی زبردست سا کافی کیگ بن رہا ہے اور اس کو میں نے ویداؤڈ اوون بنایا ہے اور یہ بہت ہی زبردست تیار ہوا ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ایزی ریسیپی ہے اس کی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی سوفٹ اور مویسٹ یہ کیگ بنتا ہے تو چلیے فٹا فٹ اس کی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں لیکن اسے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلیس کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو سب سے پہلے ہم کیک کے مولڈ کی تیاری کر لیتے ہیں تو مولڈ کو میں اچھے طریقے سے آئل سے گریس کر لوں گی چاروں طرف سے اچھے طریقے سے میں آئل سے گریس کر لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے بعد میں اس کے اوپر بٹر پیپر بھی رکھ دوں گی اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ میدہ بھی چھڑک سکتے ہیں اور بٹر پیپر کو بھی میں اچھے سے گریس کر لوں گی یہ دیکھیں مولڈ ہمارا ریڈی ہے اب ہم بیٹر کی تیاری کر لیتے ہیں کیک کے تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے لیا ہے آدھا کب آئل آدھا کب میں نے اس میں شگر لیا ہے جس کو میں نے باری پیس لیا تھا کافی میں نے لیا ہے دو چائے کے چمچ اس کو اب میں چھنی میں ڈال کے چھان لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اب اس میں ایک چائے کا چمچ میں اس میں ونیلا ایسنس کے ڈالوں گی اور ساتھ اس میں میں دو انڈے شامل کر دوں گی آپ انڈوں کو چیک کر کے ڈالیے گا یہ دیکھیں دو انڈے ڈال دی ہیں میں نے اس میں اب میں اس کو اچھے سے بیٹ کر لوں گی اب میں اس کو اتنا بیٹ کروں گی کہ اس کا جو ٹیکسچئر ہے وہ بکل کریمی سا بن جائے یہ دیکھیں اچھے سے بیٹ کر لوں گی میں یہ بیٹ ہو چکا ہے اس ٹائم پہ آ کر میں اس میں اوپر چھنی رکھوں گی اس کے اور اس میں ایک کپ میدہ شامل کر دوں گی اب اس میں ڈیڑھ چائے کا چمچ میں ڈالوں گی بیکنگ پاوڈر میں آدھا ڈالوں گی اس میں اس کو اب میں اچھے سے چھان لوں گی تھوڑا سا میں نے چھان ہے اب میں اس کو بیٹ کر لوں گی باقی کا میں بعد میں ڈالوں گی اس میں اب باقی کا بھی میں اس میں چھان لوں گی اب اس کو بھی میں اچھی طریقے سے بیٹ کر لوں گی آپ چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے بھی اس کو پھیٹ سکتے ہیں اس سے بھی بہت ہی اچھا ریزلٹ آئے گا یہ دیکھیں اچھے سے بیٹ ہو چکا ہے ہمارا بیٹر ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں ملکل ریڈی ہے ہمارا بیٹر کیک کا اب اس کو آئیے ہم مولڈ میں ڈالتے ہیں سارا بیٹر میں اچھی طریقے سے اس مولڈ میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس کو میں دو سے تین دفعہ یوں ٹیپ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے آئیے اب اس کو ہم بیک کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے سب سے پہلے ایک بھاری پیندے کی دیشکی لے لیا اور اس کو میں نے دس منٹ کے لئے میڈیم فلیم میں پری ہیٹ کر لیا تھا اب اس کے اندر میں کوئی بھی سٹینڈ رکھ لوں گی آپ چاہیں تو کوئی ڈھکن بھی رکھ سکتے ہیں سٹیل کا اس کے بعد میں دھیان سے بلکل اس کے اندر کیک والا مولڈ بھی رکھ دوں گی کور کر دوں گی اوپر سے میں اور اس کو دس منٹ کے لئے تقریب میں میڈیم فلیم میں بیک کروں گی اس کے بعد اس کو میں لو فلیم کر دوں گی اور تقریباً تیس منٹ کے لئے اس کو دوبارہ سے بیک کر لوں گی اب کیک کے لئے سیرپ تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ایک کھانے کا چمج میں نے یہاں پر بٹر لیا ہے اس میں دو کھانے کے چمج ڈالوں گی میں پی سی وی چینی ایک چائے کا چمج میں نے اس میں ڈالا ہے کوکو پاورڈر کا اور ایک ہی چائے کا چمج اس میں میں کافی کے ایٹ کر دوں گی مکس کر لوں گی ان چیزوں کو میں اس کے بعد تقریباً ہاف کپ میں اس میں پانی شامل کر دوں گی تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتی جاؤں گی اس کو اس طریقے سے مکس کر دی جاؤں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے بس ایک سے دو بال آ جائے تو ہمارا سیرپ بلکل ریڈی ہے اب کیک کے لئے فروسٹنگ کی تیاری کر لیتے ہیں تو اس کے لئے میں نے سب سے پہلے ایک کپ چلڈ ویپنگ کریم لیے ہیں اور اس کے اندر ایک کھانے کا چمج میں کافی کے ایٹ کر رہی ہوں کافی کو میں نے گرم پانی میں ڈال کے تھوڑا سا اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا تھا وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اس کو میں اچھی طریقے سے بیٹ کر لوں گی تقریباً چار سے پانچ منٹ میں نے اس کو بیٹ کیا ہے اور اس میں میں ایک کپ ایک کپ اس میں میں کیسٹر شگر ڈالوں گی اور شگر کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی اور ساتھ ساتھ بیٹ بھی کرتی جاؤں گی یہ دیکھیں ساتھ ساتھ میں تھوڑا تھوڑا چینی ڈال رہی ہوں اور اس کو بیٹ بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ بہت اچھے سے بیٹ کرنا ہے ہم نے یہاں پر اس کو یہ دیکھیں پریم ہماری گری نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری فروسٹنگ ملکل ریڈی ہے آئیے اب کیک کو چیک کر لیتے ہیں تو کیک میں ہمیں یہ سٹک ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں سٹک بلکل ساف باہر آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کیک ہمارا بلکل ریڈی ہے اب اس کو ہمیں باہر نکال لوں گی اور اس کو ہمیں دس منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دوں گی دس منٹ ہو چکے ہیں کیک ہمیں باہر نکال دیا ہے اوپر سے ہمیں تھوڑا سا اس کو لیول کر دوں گی تاکہ فروسٹنگ کے وقت ہمیں کوئی تکت محسوس نہ ہو یہ دیکھیں اس طریقے سے اب درمیان سے بھی کٹنگ کر لوں گی میں یہ دیکھیں کتنا زبردستہ ہمارا کیک تیار ہوا ہے اب اس کے اوپر میں سیرپ ڈال دوں گی جو سیرپ ہم نے بنا کے رکھا ہوا تھا وہ میں اوپر سے سارا سپریٹ کر دوں گی اوپر اس طریقے سے سارا کا سارا میں اچھی طریقے سے اوپر پھیلا دوں گی یہ دیکھیں سارا میں نے سیرپ اوپر ڈال دی ہے اب ہم اس کی فروسٹنگ کر لیتے ہیں ہمیں کریم ڈال دوں گی اوپر اور اس کو اچھی طریقے سے میں پھیلا دوں گی اب اس کے اوپر میں دوسرا اس کا حصہ لگ دوں گی کیک کا اور اس کے اوپر بھی میں اچھی طریقے سے کریم ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے پھیلا دوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اور بہت ہی اچھے طریقے سے میں پوری کریم کو کیک کے اوپر لگا دوں گی دیکھیں اس طریقے سے اور آخر میں میں اس کے اوپر چوکلیٹ سیرپ ڈال دوں گی اس طریقے سے اور یہ دیکھیں ہمارا مزددار سا کافی کیک بلکل ریڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اللہ حافظ